اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہ جسم پیدا کیا اسی طرح روح کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان جسم اور روح کا مرکب ہے جس طرح روح ہوتی ہے اور جسم کا ساتھ اس کو نہیں ملتا تب بھی وہ مکمل انسان ہی ہوتا اور روح اس سے نکل جاتی ہے تو بھی مکمل نہیں جب روح کے ساتھ جسم موجود ہو تو پھر یہ انسان مکمل ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے جسم کے کچھ تقاضے ہیں ویسے ہی روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں جسم کے ضروریات ہیں روح کی بھی ضروریات ہیں اور جسم کے تقاضوں سے چشم پوشی کی جائے ان کو پورا نہ کیا جائے تو جسم تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کو عذیت ہوتی ہے روح کے تقاضے اگر پورے نہ کیے جائیں تو روح بھی عذیت میں ہوتی ہے مگر جسم مادی ہے روح عالم بالا کی شئے ہے تو ہمیں اس عالم مادیت میں جسم کے تقاضوں کا تو احساس ہوتا ہے روح کے تقاضوں کا احساس نہیں ہوتا چونکہ ہم عالم مادیت میں ہیں تو اس عالم مادیت میں موجود ہونے کے وجہ سے مادی جسم کے تقاضوں کی ضروریات بھی محسوس ہوتی ہیں اور ان کی طرف توجہ بھی دی جاتی ہے اور روح چونکہ عالم مادیت کی شئے نہیں ہے اس واسطے اس کی طرف اور اس کی ضرورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تو اسی طرح روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم گل سڑ جاتا ہے پھول جاتا ہے پھٹ جاتا ہے خاک بن جاتا ہے کیڑوں کی خوراک ہو جاتا ہے روح جب تک اس میں ہے تو ہمیں اس کا خیال رہتا ہے روح باقی نہیں رہتی تو آپ جانتے ہیں کہ چاہے باپ ہو ماں ہو بہن ہو بھائی ہو اولاد ہو چاہے کوئی قریب ترین دوست ہو اس کے جسم کو کوئی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں اور وہ رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے یا اس کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے روح جب تک رہتی ہے تو اس کی دیکھ بھال اس کے ساتھ تعلق یہ ساری چیزیں رہتی ہیں یہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ روح کی غزہ ہے قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ روح کی غزہ ہے ہم درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں یہ روح کی غزہ ہے جتنی عبادت ہے وہ تمام کی تمام روح کی عبادت ہے نان گوشت اسی طرح جسم کی غزہ ہے شربت ہے چائے ہے دودھ ہے یہ جسم کے لیے ہے لیکن جسم کی غزہ وہ جسم کے مطابق ہے اور روح کی غزہ وہ روح کے مطابق ہے جسم چونکہ مادی ہے اس کی غزائیں بھی مادی ہیں روٹی گوشت سبزی دالیں دودھ چائے ساری چیزیں مادی ہیں یہ جسم کے مطابق ہیں جسم کے لیے غزہ بنتی ہے اور روح کے لیے چونکہ وہ مادی نہیں ہے لہٰذا نماز جو مادی شئے نہیں وہ اس کی غزہ ہے قرآن مجید کی تلاوت وہ اس کی غزہ ہے اگر آپ اپنے جسم اور روح کو دونوں کو سکون دینا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کریں انشاءاللہ آپ کی روح پرسکون رہے گی